آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ انڈیا ورسس پاکستان ہے کرکٹ کا میچ ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ ہندوستان پاکستان کا ایک کمپیریجن ہونا عام ہو جاتا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک نیوز کورونا کے سلسلے میں بھی ایسی بنائی جائی کہ ہندوستان اور پاکستان کا ایک کمپیریٹیو انیلیسز کیا جائے کہ کہاں پر کیسے حالات چل رہے ہیں دنیا بھر میں چھپن لاکھ سے زیادہ کیسز ابھی تک دنیا بھر میں کورونا کے آ چکے ہیں ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اکیلے امریکہ کے اندر ایک لاکھ لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن ہندوستان جو ہے وہ ٹاپ ٹین میں آ چکا ہے یعنی کہ جو ٹاپ ٹین کنٹریز ہیں جن میں سب سے زیادہ سنکرمند کی سنکھیا پائی جاری ہے ان میں آ چکا ہے جبکہ پاکستان ابھی کافی نیچ ہے آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے کہ کس دیش کی کتنی آبادی ہے ان دونوں کا کمپیلیٹیو انیلیسز کریں گے کتنے ٹوٹل کیسز آئے ہیں کتنی ڈیتھ کہاں پر ہوئی ہیں ریکاوری کہاں پر کتنی ہوئی ہے ابھی تک ٹیسٹ یہاں پر کتنے کیے جا رہے ہیں وہاں پر کتنے کیے جا رہے ہیں ٹوٹل ٹیسٹ کا جو پر ملین ریشیو ہے وہ کتنا ہے اور ڈیتھ ریٹ کس کا کیسا ہے ابھی تک اس پر آج ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کی آبادی کتنی ہے تو ہندوستان کی آبادی ایک سو سیتیس دشملہ آٹھ چھے چار کروڑ مطلب ایک سو سیتیس کروڑ چھیاسی لاکھ اکتالیس ہزار چوون جو ہے وہ بھارت کی ٹوٹل آبادی ہے جبکہ پاکستان کی آبادی بائیس کروڑ چار لاکھ اٹیس ہزار نو سو چھپن ہے مطلب قریب چھے گناہ سے بھی زیادہ آبادی ہندوستان کے اندر ہے جتنی پاکستان ہے اس کی چھے گناہ سے بھی زیادہ آبادی ہندوستان کے اندر ہے اگر ہم کیسز کی بات کریں کہ کہاں پر کتنے کیسز ہیں تو بھارت میں ابھی تک ایک لاکھ سیتالیس ہزار تین سو تیہتر کیسز آج تک آ چکے ہیں جبکہ ستاون ہزار سات سو پانچ کیسز پاکستان میں آئے ہیں مطلب قریب قریب تین گناہ زیادہ کیسز ابھی تک بھارت میں آئے ہیں جبکہ پاکستان سے بھارت کی آبادی چھے گناہ زیادہ ہے لیکن کیسز کی سنکیہ صرف تین گناہ زیادہ ہے اگر ڈیتھ کی ہم بات کریں تو ڈیتھ جو ہے بھارت میں تھوڑی سی زیادہ ہے تین گناہ کیسز زیادہ ہیں لیکن ڈیتھ جو ہے وہ قریب چار گناہ زیادہ ہے تو ڈیتھ کا جو آنکڑا ہے وہ بھارت میں ہے چار ہزار دو سو دو ڈیتھ ابھی تک ہو چکی ہے جبکہ پاکستان میں صرف گیارہ سو ستانون لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی تک یعنی کہ ایک ہزار ایک سو ستانون میں ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہے پاکستان کے اندر جبکہ بھارت کے اندر چار ہزار دو سو دو لوگوں کی ابھی تک جان جا چکی ہے ریکاوری جو ہے ریکاوری کیونکہ کیسز زیادہ ہیں تو ریکاوری بھی بھارت کے اندر زیادہ ہے بھارت کے اندر ریکاوری ہوئی ہے ابھی تک 62,000 لوگ کی جبکہ پاکستان کے اندر ہوئی ہے صرف 18,314 لوگوں کی لیکن اگر اس کو آپ دیکھا جائے تو تھوڑا سا ریکاوری جو ہے وہ بھارت کے اندر زیادہ ہے کری ون تھرڈ جو کیسز ہیں وہ ریکاور ابھی تک ہو چکے اور ون تھرڈ سے بھی زیادہ جبکہ پاکستان کے اندر ابھی اتنا نہیں ہو پایا ہے اب تھوڑا سا اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اب تھوڑا سا جو ٹیکنیکل چیزیں اس پر چلتے ہیں کہ ٹیسٹ کہاں پر کتنے ہو رہے ہیں ٹیسٹ پر ملین ایک ریشیو مانا جاتا ہے پر ملین مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر دس لاکھ لوگوں پر کتنے لوگوں کا ٹیسٹ کس دیش میں ہو رہا ہے مطلب اگر ٹوٹل آبادی ہے تو اس میں سے ہر دس لاکھ لوگوں پر کتنے لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے بھارت کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ پر ملین جو ہے وہ دو ہزار دو سو اڑسٹ ہے مطلب ہر دس لاکھ لوگوں میں سے دو ہزار دو سو اڑسٹ لوگ کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے جبکہ پاکستان اس سے بہت تھوڑا سا نیچے ہے دو ہزار دو سو ستائیس ہے بہت تھوڑا سا نیچے بہت تھوڑا سا پاکستان کے اندر جو ٹیسٹ پر ملین ہے وہ ہے دو ہزار دو سو ستائیس ٹوٹل ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل ٹیسٹ بھارت کے اندر بہت زیادہ ہو چکے ہیں ابھی تک پاکستان کے اندر ابھی تک صرف چار لاکھ نبے ہزار نو سو آٹھ ٹیسٹ ہوئے ہیں جبکہ بھارت کے اندر جو ہے وہ اکتیس لاکھ چھبیس ہزار ایک سو انیس ٹیسٹ ابھی تک ٹوٹل ہو چکے ہیں کیونکہ بھارت کے آبادی زیادہ ہے اس لئے ٹیسٹ کی سنکھیا بھی بھارت کے اندر زیادہ ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ ڈیتھ ریشیو کس کا اچھا ہے ڈیتھ ریشیو مطلب جتنا کم ہوگا موٹیلیٹی ریٹ جتنا کم ہوگا اتنی زیادہ ریکاوری کے مطلب چانسز بنتے ہیں اور یہ مانا جائے گا کہ زیادہ بہتر جو حالات ہیں مطلب گورنمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے جو ٹیکل کر رہی ہے وہ وہاں کی کریے جہاں پر ڈیتھ ریشیو کم ہے تو پاکستان کے اندر تھوڑا سا ڈیتھ ریشیو کم ہے بھارت کے مقابلے میں بھارت کے اندر جو ڈیتھ ریشیو ہے وہ ہے 6.77% یعنی کہ ہر سو لوگوں میں سے 6.77 لوگوں کی جان جاری ہے جبکہ پاکستان کے اندر جو ڈیتھ ریشیو وہ ہے 6.53 تو یہ آخری کمپیریجن ہے دونوں کا ڈیتھ ریشیو تک لائے کر کے تو یہ بھورا کمپیریجن ہے ہم کسی کو اچھا برا نہیں کہہ رہے ہیں کون اچھا کون برا ہم صرف ایک کمپیریٹیو چارٹ آپ کو دکھا رہے تھے کہ بھارت کے اندر اور پاکستان کے اندر کیسے حالات ہیں سوالیں اٹھتا ہے کہ کیا یہ دونوں ہی دیش کورونا سے لڑ پائیں گے کیونکہ جو سمردھ دیش ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جیسے چائنہ ہے امریکہ ہے یوکے ہے یا یوروپ کے اور سارے کئی سارے کنٹریز ہیں وہ بھی جو ہے کورونا کے سامنے پست دکھائے دے رہے ہیں ایسے میں کیا یہ دیش جو وکاس شیل دیش ہیں جیسے بھارت اور پاکستان ہیں تو کیا یہ کورونا سے اپنی لڑائی لڑ پائیں گے اور کیا ابھی حالات اور گمبیر ہو جائیں گے آپ اس پورے معاملے میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں ہیں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ